آج انٹرٹینمنٹ پار کنسلٹنٹ کلینیکل فارمسیس ڈیابیٹیز ایجوکیٹر ایمونائیزر اور پرپرییٹر آف اپرائیمری کیر کمیونٹی فارمسی ان کوئنسلینڈ آسٹریلیا جی اسلام علیکم ڈاک ساب اسلام علیکم جی آپ فارمسیس بھی ہیں ماشاءاللہ خیر سے تو میں آپ کو ڈاکٹر بھی کہوں گی آپ فارمسیس بھی ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ خیریت سے ہیں اور آسٹریلیا کے کیا حالات ہیں آسٹریلیا کے حالات ہیں محیم بہت بشی کیا مجھے انوازے آہم بہت چین رہا ہے اب آپ کا بزرہ تکلی کی قصص کا خیشان ہے بہت گھرائے جی تھوڑی سی ووکل کا اشیو ہو رہا ہے تھوڑی سا ووکل کا اشیو ہو رہا ہے دیکھ لیجیے گا کہ آؤاس میں جی آپ چک کر لیجیے آپ کی آؤاس ہوتی کلیر نہیں آرہی اور میں تمام دیکھنے والوں کو بتاؤں کہ ہمارے ساتھ سید فرحان علی واری صاحب یاد چکے ہیں اسلام علیکم فرحان بہت شکریہ کیونکہ اس سیگمنٹ میں آپ کا بھی بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے کہ آپ بھی معلومات حاصل کر سکیں کہ پوری دنیا میں جو فارمسسٹ ہیں جو ڈاکٹرز ہیں جو ہمارے سائنس دان ہیں وہ کس طرح سے اس بابا کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اور وہ انفرمیشن ہم لوگوں تک پہنچا سکیں جی دان گوھر صاحب آپ کو آواز آرہی ہے میری جی ان سے کنیکٹ کر رہے ہیں یہ بہت ضروری بھی ہے یہ سیگمنٹ کو لوگ پسند بھی اس لے کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیونکہ اکثر لوگ یہ بولتے ہیں بہار تو صحیح ہے یہاں تو صحیح نہیں ہے یا وہاں زیادہ سختی ہے تو ہمیں جو ایکچول جو کنڈیشن ہے وہ پتا چل جاتی ہے اور پھر داکٹرز کی رائے بھی پتا چل جاتی ہے ہمیں انٹرنیشنل بیو پر پتا چلتا ہے ہمیں جو انفرمیشن لوگوں تک پہنچا رہے ہیں وہ تمام کی تمام ایتھنٹک سورسز جو ہیں ان کے ذریعے یہ نہیں کہ ہماری کوئی جاننے والے ہیں تو ہم ان کو آنیر لے آئے ایسا کچھ بھی نہیں تمام پروفیسرز تمام ٹاپ نوچ ڈاکٹرز اپنی اپنی فیلڈ کے جن کو ریکویسٹ کر کر اور ان کا بہت بہت شکریہ کہ اپنی اتنے قیمتی وقت میں سے وہ وقت نکال کر اگر سپوس کوئی جاننے والا ہوتا بھی ہے اگر ہمارے گھر پہ کوئی ڈاکٹر ہے تو ہم اس کو دکھائیں گے بلکل بلکل جی ادنان گوھر صاحب آپ لائن پر ہیں ہمارے ساتھ تو اسٹریلیا میں ہم نے بہت گورنمنٹ نے اور لوگوں نے بہت سوچ سمجھ کے جو ہے وہ یہاں پر کام کیا ہے یہاں پر بھی لوکڈاون تھا اور رسٹرکشنز کافی تھی ہمارے یہاں صرف ساڑے چھے ہزار کیسز ہوئے ہیں زیادہ تر کیس بہار سے آئے تھے بہار سے جو لوگ ٹرابل کرنے گئے تھے آسٹریلیا بہت ٹرابل کردے ہیں بہار تو امریکہ سے اور یوکے سے یورپ سے کچھ چائنہ سے کیس تھے وہ ہم نے جو ہے یہاں پر گورنمنٹ جو پبلک ہیلتھ یونٹ ہوتے ہیں آسٹریلیا میں ہر سٹیٹ کے اندر پبلک ہیلتھ یونٹ ہوتے ہیں وہ جب وہاں سے آتے ہیں ان کے اوپر کوئی ایسی قسم کی علامات ہوتی ہیں اگر وارس کی جیسے اگر نزلہ ہے زکام ہے یا کھاسی ہے یا بخار ہے تو وہ جو ہے وہ ایک ہاتھ لائن پہ فون کرتے ہیں اس کے بعد ان کو جو ہے وہ اگر ان کی طبیعت زیادہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر آسپیٹل میں ایڈمیٹ کیا جاتا ہے جی آہم مجھے پیس بتائیے گا کہ نمونیا کی جو دوائی بنائی گئی تھی وہ ایفیکٹیو ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی بھیئنگے فارماسیسٹ آپ لیز اپنا پوائنٹ او ڈیو ضرور بتائیے گا جی جی تو یہاں پہ موناش نیونیورسٹی جو ہے موناش نیونیورسٹی میلبرن کے اندر انہوں نے ایک ڈرگ پورے دنیا میں موجود ہے اس کا نام ہے آور میکٹین اس کے اوپر انہیں تجربہ کیا تھا لیبارٹری کے اندر انہوں نے کسی جانور کو یا انسانوں کو نہیں دیا صرف لیبارٹری پہ جو پیٹری ڈش ہوتی ہے جس کے اوپر تجربہ کیا جاتا ہے اس پہ انہوں نے اس دوائی کو ڈالا تو اس سے جو ہے وہ کرونا وارس اس کے اوپر اس کو ڈالا تو وہ دو دن کے اندر ختم ہو گیا بلکل مر گیا لیکن انہوں نے مسئلہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے کسی اور جانور یا اس کے اوپر ٹیسٹنگ نہیں کی تو ان کو یہ نہیں پتا ابھی کہ کس ڈوز میں دیا جائے گی اس دوائے کو تو اس سے کچھ فائدہ ہو یا نہ ہو تو وہ ابھی ابھی ریسرچ چل رہی ہے اس کی جب پہلی ریسرچ آجی تو وہ بہت اچھی تھی لیکن اس کے اوپر ابھی اس کے اوپر بہت کام باقی ہے تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ابھی انتظار کر رہے ہیں وہ کچھ اور ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ دو تین مہینے کے اندر جو ہے وہ پتہ چڑے گا اس کے مطالق جی بالکل چھیک ہے جی فرحان آپ پوچھنا چاہ رہے تھے میں یہ پوچھنا چاہ رہے تھے جس طرح سے یہاں پر یہ پرابلمز ہوتی ہیں لوگ یہاں یہ بات کرتے ہیں کہ بہار جو لوگ ہائی جینک ہوتے ہیں کیونکہ ان پہ یہ چیزیں جو ہےنا زیادہ اثر کرتی ہیں اور ہمارے ہاں تو زیادہ ہائی جینک نہیں ہوتا سلسلہ روڈ پہ ہم لوگ چھولے بھی کھا رہے ہوتے ہیں چینے بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور گولہ گھنٹا بھی کھا رہے ہوتے ہیں اس میں سفائی کا بہت سار جگہ پہ خیال رکھا جاتا ہے بہت سار جگہ پہ نہیں رکھا جا رہا ہوتا لوگ بہت سے ہائی جینک طریقے سے نہیں کھاتے تو یہ بتائی گا کہ اس میں کیا سچائی ہے کیا حقیقت ہے تاکہ لوگوں کو یہ غلط فہمی دور ہو کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے اندر تو بہت سارے اور جرسیم ہیں کرونا کیا بیچتا ہے تو اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے گا پلیس تیکھیں یہ وارس جو ہے یہ بہت ڈیفرنٹ وہ وارس ہے اس کا جو ہے وہ بہت پرانا ہے it's a very ancient وارس if you look at all the research which comes out and it's still going because it's a new وارس it's never been happening in human this is the first time this وارس has jumped into human اگر پاکستان میں ہیں یا انڈیا میں ہیں کہ ہم تو بہت ایکسپوز ہو چکے ہیں ان چیز سے ہمیں اس کے اوپر اتنا نہیں ہوگا لیکن کیونکہ یہ وارث کبھی بھی پہلے آیا نہیں کسی دنیا میں اس انسان کو پر تو آپ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ ایمیون نہیں ہے اس سے ابھی تک تو ہائیجین جو ہے اس بہت ضروری ہے کیونکہ جہاں پر ہائیجین جن ملکوں میں اتنی ہائیجین نہیں ہوگی اس کے اندر وارث جو ہے وہ بھڑنے کے خصہ زیادہ ہوتا ہے لیکن آپ یہ کہیں گے کہ اٹلی میں تو اتنی ہائیجین ہے اس سے سارے لوگ کیسے مر گئے امریکہ میں بھی ہائیجین ہے اتنے سارے لوگ کیسے مر گئے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک جو چیز ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ عمر جو ہے عمر is very important اس وارث کے اندر کہ جو لوگ جن کی عمر زیادہ ہے اور ان کے اندر اور بھی عدد دوسری بیماریاں ہیں ان کیوں زیادہ مننے کا خطرہ ہوتا ہے اور ہماریاں جو پاکستان کی وہ جوان پاکستان ہے زیادہ تھا اگر آپ اٹلی میں دیکھیں وہاں پہ کافی بڑے لوگ ہیں اسی طرح امریکہ میں بھی ہیں یوکے میں بھی ہیں لیکن پاکستان میں جو ہے وہ تیاریز یونگر پاکستان we have a younger population that's why it is possible that most people will only have a very mild symptoms in پاکستان most likely because of their age یہ ڈاکستان تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا میں فائنلی پوچھنا چاہوں گی کہ یہ ایک unseen enemy ہے اور ہم نے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ fight اس سے کی جاتی ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہو اب چونکہ لوگ اس کو دیکھ نہیں پا رہے تو بہت زیادہ یہ بھی analysis کیا جا رہا ہے یہ ایک عام رائے ہے عام لوگوں کی کہ یہ صرف جو ہیں باتیں ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے تو آپ پلیز بتائیے گا کہ واقعی جو آپ لوگ باہر بیٹھے ہیں آپ لوگ اس پر تجربے بھی کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں بلکہ لوگ سننا چاہیں گے اور لوگوں کو بتائیے کہ یہ کتنا زیادہ lethal جو ہے وہ germ ہے اور کتی تیزی سے یہ transmit ہوتا ہے اور اس کے کیا side effects ہیں دیکھیں ہمارے یہی مسئلہ ہے کہ ہم کبھی جو ہے وہ یقین نہیں کرتے چیزوں کے اوپر especially اگر جو ہے وہ چیزیں غائب ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں اب ہمارا جو پوری جو belief system وہ غائب چیزوں کے اوپر ہے لیکن جو ہے ہم اس چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ہم conspiracy theories لے کے آ رہے ہیں اور چیزیں لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خالی میڈیا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے لیکن یہ وارث جو ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو مریضوں کو وہ بہت بہت خطرناک ہے کیونکہ اس طرح اس کے اندر فلو لائک symptoms ہوتا ہے لوگوں کے اندر پیڑے نزلہ ہوگا زکام ہوگا خانسی ہوگی پھر اچانک سے جو ہے وہ ان کے lungs جو ہیں وہ سانس لینے جو ہے وہ دشوار ہو جاتا ہے فورا اور اس سے تیزی سے جو ہے وہ 3 to 5 days کے اندر جو ہے وہ patient جو ہے وہ ventilator کے اوپر جا سکتا ہے اتنی تیزی سے اور اس کے اوپر depend کرتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر جو ہے یا تو آپ کو hypertension ہے یا blood pressure جسے جسے کہتے ہیں high blood pressure اگر آپ کو diabetes ہے یا آپ کو اور اگر کوئی cardiovascular problem ہے یا دیکھیں heart کی بیماری ہے تو آپ کا complication کے chances جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں بہت high ہیں کہ آدمی جو ہے اس کو complication ہوگی complication کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ventilator کے اوپر دالا جائے گا اور یا جو ہے وہ جو سارے studies آئیں ہیں ابھی تک اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں کو high blood pressure تھا ان کے اندر بہت زیادہ اموات ہوئی ہیں China کے اندر Italy کے اندر Spain کے اندر United Kingdom کے اندر اور USA کے اندر اس اس وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کو بلکل serious لینے چاہیے یہ کوئی مزاق نہیں ہے یہ کوئی conspiracy theory نہیں ہے یہ کوئی اور drama نہیں ہے یہ this is a real life situation اگر آپ کو دیکھنا ہے اور آپ کو یقین نہیں آتا تو جائے جا کے اٹلی جا کے دیکھئے سپین میں جا کے دیکھئے کہ نیو یورک میں جا کے دیکھئے جو لوگ جو ہیں وہ خبریں ختم ہو گئی لوگوں کے بعد خبرستان کے اندر جگہ نہیں ہے اور جو کی جو باڑیاں ہیں وہ برف کے اوپر رکھی ہوئی ہے بہار یہ آپ جا کے دیکھیں وہاں بلکل آپ نے بہت serious نوٹ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا بلکہ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ being a pharmacist آپ یہ بتائیں کہ اس کی vaccine کتنے time period کے اندر جو ہے وہ آ جائے گی three months six months or a year or more than a year دیکھیں vaccine جو ہے وہ وارس کی جو ہے وہ کبھی بھی hundred percent effective نہیں ہوگی اب تک جو history ہے وارس کی even جیسے flu vaccine ہوتی ہے اس کی بھی افادیت جو ہے وہ 60 70 percent ہوتی ہے پورے population کو نہیں cover کر دی ہے جی تو اس کی وارس کی vaccine کو effective vaccine جو کہ 80 90 percent لوگوں کو cover کرے will be very very hard to find but there are studies are happening there are a lot of vaccine there is an oxford group in UK who has done a really good research on monkeys and they found that they give the vaccine to the monkeys and none of the monkeys got infected but the one who they didn't give the vaccine all the monkeys were infected so there is a possibility that that vaccine if it's work in human it's not necessarily mean that if it works in monkey it may work in human because they may have side effects all the other things can happen whether a vaccine جو ہونی چاہیے جو سب کے لیے استعمال ہو بچے بڑھو سب کے لیے اس طرح کی vaccine تیار کرنا جو ہے وہ بہت time لگتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ مشکلات بھی بہت ہوتی ہیں تو کم از کم جو most studies جو ہیں وہ ڈعویٰ کر رہی ہیں کہ vaccine جو ہے ہو سکتا ہے چاکریباً نو سے بارہ مہینے اور اٹھارہ مہینے کی تک آسکے لیکن this is no guarantee that it will work for every single person بہت بہت شکریہ ادنان گلدار صاحب آپ نے بہت اہم باتیں ہم سے شیئر کی اور یہ تمام جو انفرمیشن ہے یہ ہم نے لوگوں تک پہنچائی ہے کہ اس کی اس وائرس کی vaccine جو ہے اس کو time لگے گا three months بھی لگ سکتے ہیں six months بھی بارہ مام بھی اور maybe more than a year مگر تب تک ہماری ایک ہی چیز ہے جو ہمیں اختیار کرنی ہے اور وہ ہے احتیاط ہم لیں گے ایک چھوٹا سا break ڈائیں گے تو skin specialist ڈاکٹر سید علی قاسمی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ڈاکٹر دانگ گوھر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جی ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید باران رحمت میں ہمارے ساتھ ہیں اس تک skin specialist ڈاکٹر سید علی قاسمی صاحب جی اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا اور بہت سارے سوال سے سوال ہیں جو لوگ سکن کے حوالے سے پوچھنا جا رہے ہیں آپ نے سب سے پہلے بتائے کہیے آج کل جو Alergies ہو رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور کیا Alergies جو ہیں یہی کنتیجیس بھی ہوتیہ ی ہے ہم جا ہی اللہ جو بھی یہ جاتی ہے موکتر کے سمی ی ہم سب سے زیادہ ہم کہتے ہیں ڈاکٹی کے لیا تو کہتے جب پڑ تپاکی نکلا ہے جمال سارے ریعت ط約 رقمیں ڈاکٹریں یہ سپرک ہے کہ اس کو اپنے بلوچ جانتے ہیں ہم اٹھکی کیا تیرے آرکھ ست لائے ڈوڑک ساب کی آواز دیکھ لیجیئے گا تھوڑی سی آواز کلیر نئی آرہی ہم انکو دوبارہ کنیک کریں گے ای تنگ آواز میں توڑی سی پربلم ہو رہی تھی جی فرحان جائزے ہم بات کر رہے تھے آج کل بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ماسک پہن رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے کانوں کے پیچھے بہت زیادہ الرجی ہو رہی ہے اور پھر اکنی ہو رہی ہے بہت ینگسٹرز کو اس حوالے سے بھی ڈاک ساپ سے پوچھیں گے اور پھر آج کل ہم یہ جو سموسے پکوڑے اور اوئلی سٹف بہت زیادہ کھا رہے ہیں اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور ہماری سکن کیسے ریکٹ کر رہی ہے بہت سارے سوال لوگوں نے بھیجے ہیں ہم جب بہت زیادہ یوز کرتے ہیں جیسے سانیٹریز سے ہاتھ دھونا یا سابون سے ہاتھ دھونا بار بار کرتے ہیں تو ضرورت سے زیادہ کرنے میں زیادہ سکن پہ پڑھتے لگے بلکل یہ بھی دوک ساپ سے پوچھیں گے جی اسلام علیکم ڈاک ساپ جی بارکم ساپ جی اب کلیر رہا بغیر کسی توقف کے پریز بتائیے کہ یہ الرجی الرجی کتنی کنٹیجیس ہوتی ہے اور مختلف طرح کی الرجی لوگوں کو ہو رہی ہیں اس حوالے سے پریز بتائیے الرجی جو تھی کنٹیجیس نہیں ہوتی ہے الرجی رہنے والی نہیں ہوتی ہے انسان کو الرجی ہوتی ہے کسی چیزیں کھانے پینے سے کئی لوگ الرجی ہوتے ہیں سمجھے گوش سے اندہ مچھی سنسی کلز رون پرش کی پوٹ سے الرجی کا مطلب ہے آپ نے جب وہ چیز کھائی آپ کی باڈی کے اندر ایکشن آیا اور سارے تپڑ بننے شروع ہو گے ریڈ ہو گی بلوچی ہو گی آپ کی ساری باڈی تو اب آپ ایلرژی کچیز سے ہو اب آپ ساری زندگی جب وہ چیز کھائیں گے جس سے آپ کو ایلرژی ہوئی پونز ہیں لوگتر ہے یا پیش ہے آپ کو ہمیشہ باڈی رہے گی ایک ایلرژی ہوتی پھول کے تاتھ ایک ایلرژی ہوتی ہے اس موسم کی تپریلی کے تاتھ آج سال یہ موسم چینج ہو رہا ہے جسا پھول نکل رہے ہیں حل کر کے ہوا کے اندر ایک ایلرژی پھنومنہ آیا ہے جی پولنڈ کی وجہ سے ہو ساتھ بہت بہت جی باڈی کے اندر ایلرژی کا آجاتی ہے آپ کو ایلرژی کھانا ہے فیور اپ درما آپ کی ارنائیٹس ناک بینا شروع ہو جاتا ہے تو جوشک ایلرژی ہوتے ہیں وہ زیادہ ایلرژی ہوتے ہیں بڑی انٹرلیشن کی وجہ سے یا الرجی کھانا پینے سے ہوتی ہے یا الرجی موسم کے سب دیمی سے ہوتی ہے اور سیکنڈی لگتے ہی نہیں کسی کو it is not contagious not infectious الرجی کھانا پینہ یا موسم کے چندی سے جی بلکل ٹھیک ہے اچھا راکس اب یہ بتائیے گا کہ آپ کو جیسے معلوم ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے بھی لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں ماسک کا استعمال بہت زیادہ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے کئی لوگوں کو ایکنی جو ہے اس کی پرابلم ہو رہی ہے گالوں پر بھی گردن پر بھی اور کانوں کے پیچھے بھی رشیز ہو رہے ہیں اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے ایکنی اس طرح کے چیزے کے جو تمپلز جساں آپ نے ایکنی گولا تمپلز ایکیل مہاتے ان کے ایک بجا نہیں ہوتی ہے ان کی بہت بجوہات ہیں جنیٹکس ہے ہارمونل ہے شکرس ہے کھانے پینے کے ساتھ ایکنی آتی ہے رمضان کے مہینے میں زیادہ ہو جاتی ہے جد اور گھانے پینے کے پیچکے کی ہمیں j viewing çیشمہ اور پینے کے کارے ہیں جروبیوں کا جسی ہے ایک یہ çevRE مانک ہے جو موزی کی صاریت ہے کپے مامtzہ کام دونے کو ایکیم یم جاپ بچے باکت ei معا Ashe و Juice کریں گے سوczے ایک نیٹے پینے ہیں میرے ایک نیٹے turcje کہ ایکنی ہوگی اب جو ہوا یتنے Frank تعالی کہ ایکنی کی یار میں پیمپلز کی آج جتنے بچے پیمپلز میں مقلع ہیں اور پچھلے کچھ سالوں سے چار، سال، دو، سال، ایک سال، چھیک مینے اب علاج ایکنی کا آگیا ہے اسی ایک جنرلک ہے ایک دبائی ہے جو چار، چھے مینے دی جاتی ہے اسے وہ ایکٹی روز نائنٹی پرچنٹ ایکنی ختم ہو جاتی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جنگ بچوں کو بتانا کہ کسی درموٹالوجس سے پاس آئیں وہ آپ کا علاج کریں گے اور اللہ سے چھنے آپ کی اسی نائنٹی پرچنٹ ہماری شاہ کے لے ختم ہوئے ہیں اچھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ جس سے ابھی عیمہ صاحب نے بھی سوال کیا اسی طرح سے ایک سوال اور ہے کہ جب کسی بھی چیز کو دیکھیں ہم بہت زیادہ جب ضرورت سیادہ استعمال کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا کوئی نو کوئی اس پر کوئی نو کوئی نتائج نکلتے ہی ہیں سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں تو جب ہم بار بار سینیٹائزر لگاتے ہیں جو لگانا چاہیے ڈاکٹر کی ادایت کے مطابق لیکن جب ہم نورمل آدھی نہیں تھے اس چیز کے اب بار بار سینیٹائزر لگا رہے ہیں یا بار بار سابون سے ہاتھ دھو رہے ہیں تو خوشکی بھی ہو جاتی ہے اس کے پرابلم بھی ہوتی ہے تو اس کے لئے کیا حال ہے بہت امپورٹنٹ آپ کا پریشن ہے کیونکہ آج کل تو ہر شخص کے لئے بہت امپورٹنٹ آپ کا پریشن ہے بہت ایک زوانہ تھا جب ہم دن میں 3 سے 4 دفعہ ہاتھ ہوتے تھے اور ہم دن میں 3 سے 40 دفعہ ہاتھ ہوتے تھے تو ہماری سکین کی طاپ لیر ہوتی ہے ٹھوٹم کونیم یہ اوٹر جاتی ہے ہمارا جو سکین کا پیچ ہے یہ چین جاتی ہے یہ ایکسیڈک کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے ہمارے سکین پر ایکزیما چمبل پرلی شروع ہو جاتی ہے اب یہ ساری چیزیں کسی بہت ایک طرف آپ کی کوئی وہ جاتی ہے زی چین پہ تو دن میں 3 سے 4 ن اور 10% مینudه прьک پچھلیزیں پہ استubeانسیکے جب لوگ هاتھ شروع ہیں سکین سے سکین سے سہائز پانی کا والاوٹر اللہ خواست کرے گا جو پانی کا لاؤس ہوکے وہاں پر درائنس آنگیا ہے اس لائنس کو آوائد کرے گا اگر درائنس آجائی آپ نے زیادہ اپس آدھ ہوئے خرابی ہوگی تو چمبل بن جائے گی چمبل کہتے ہیں اگزماغ ہو یعنی کہ ہاتھ سٹھے شروع ہو جائیں گے بھٹیں گے وہاں انفیکشن آئے گی انفیکشن جراثن کرے گا اور خرابی آپ اس کو پہلی سیج پر روکیں گے آپ اپنے مانشرائزر مانشرائزر لیں آم مانشرائزر بلاتے اس میں الویرہ ڈالا ہو الویرہ is a good one اس کے اندرے پیرافین یا بھائس آف پیرافین مانشرائزر وہی اب مانکر سل لیں جب آپ نے ہاتھ سنٹائزر سے دھوے اپنے پوروڈر کو اس کو ہائیبریٹ کیا سل کو مانشرائز کیا پھر آپ کے کبھی خوشتی نہیں آئے گی کبھی اگزماغ اور چمبل نہیں آکے بنے گی بہت امپورٹنٹ ایسی پریبنشن کریں کرونا وائرس کا شکار ہے وہ کیسے اتیاد کریں اگر ان میں سے کسی کو کوئی ایلرژی ہو جاتی ہے تو کونسی میڈیسن استعمال کرے یا کیا اتیاد برتے بہت کون ہے بلکہ کرونا وائرس میں جس میں جب لیو ایچو نے بیٹائے سکین کی پرابلنز آرہی ہیں ایکسٹریمیٹیز ہیں ہاتھوں کی پیروں کی اگلیاں یہ ساری ان سے الیرژیسٹ رییکشن آجاتا ہے لالیا نکل ہو جاتی ہے اگر بہت اور دو چیزیں انہوں نے کرنی ہے یاد ہوں ایک انہوں نے ایک انٹی جسیمین انٹی ایلرژی جس کو کھاتے ہیں خارج کی جو دوائی ہوتی وہ کریں کیونکہ خارج چارٹ ہو جاتی وہاں خارج کریں گے نوچیں گے وہاں زفن بننا چیرو ہو جائے گا ایک تو وہ کھانی ہے کولی ایک بتانا کوئی بھی مارکٹ شاہب لے سکتے ہیں اور سیکنڈ اسے ایک لائٹ سٹیرویڈل موسیقی موسیقی تو ان کو کہیں انٹی ہسٹیمین، انٹی الرجی لیں اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ہلکی ستیرویڈل اونچمنٹ لگائیں جی بلکلی اچھو ڈاک صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ بہت سے لوگوں کو فیبرک سے بھی الرجی ہو جاتی ہے تو یہ جو ماسک ہم پہن رہے ہیں کچھ پلاسٹک کے بھی ہیں کچھ کپڑے کے بھی لوگ بنا رہے ہیں تو آپ کس کو پریفر کریں گے بہت اچھا اس لیے کہ اس میں بہت لوگ فیبرک بنا رہے ہیں رمید آپ کے لیے کہہم نے اپنی میں نے فدئ을 Thailand سے بارے ہیں generally دیکھے problème کے لیے کہ فیبرکے کا ہے تو آپ فوق جو какой Thase이면 اللہ رہے ہیں جی بچے لیے جیگلے ہو رہے ہیں آپ کے لیے کہ کھل Tel Brand سے برا agrade ہیں اسی سے اگر آپ ایسا ماس جس میں نائلون چیز کلی ہے وہ الرجٹ پاس کرے گا اس سے کیا ہوگا جب مرید اتارے گا پورا لال اس کا مو ریڈ ہو جائے گا یہاں باتے اس سے پلیز اوائیڈ کریں اس کی جگہ عام پیور جو کورٹن کا ماسک بنا ہوتا ہے جو بگار سے عام ملتے ہیں بہت اچھے ماسک کورٹن کا ماسک کریں جی ڈاکس آپ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان میں لوگ روزے رکھ رہے ہیں تو روزے کی وجہ سے پانی کا کم استعمال ہوتا ہے تو آپ پلیز بتائیں کہ افتار اور سہری کے وقت کتنی قوانٹیٹی میں پانی لوگوں کو پینا چاہیے بیسے تو اردود پر صاحب سے آر کلاس ہوتے ہیں جو پانی کے ذیر جاتے ہیں انساڑ کو پینے چاہیے مگر رمضان میں یاد رکھیں گا میں بتانے لگوں آپ کو بڑی امپورٹن چیز کیونکہ پانی اتنا امپورٹن ہے اس موسم میں جرمی کے موسم ہے کہ صبح آپ جتنا بھی کی سکتے ہیں وہ تو پی ہیں قون پی سازہ کم ایسی ترمی ... اور جب ترمی کے این یسی ترمی دیو اپنی اپنیチو پر صاحب رکھانے 너무 انا سکتے ہیں کیونکہ کیونگی toung پانی ملک میں آپ کے زیادی کے ایسی ترمید dua ڈی اپنے کے ل بیسے ترمی کب بھال جس ظا سازہ ریٹی یعنی بنی عالی قyrics کتر دن کردیس ک trips 1920 AM جس درمی کا طرح خان بید را گا اس حتمی پانی سے ڈی نہ پنی کردی ہی اور کیجوٹلائزیشن ہوگی ایسی پانی کا استعمال بیتے تقریباً آپ سمجھے اب بھی 4 سے 5 کلاس سوار پا 4 سے 5 کلاس شام کو تو مست ہیں اگر دن اینی فروت آپ پانی کا استعمال بھی جی بہت بہت شکریہ ڈاک صاحب کوئی خاص سجیشن آپ نمام سننے والوں کو دینا چاہیں بینگے سکن سپیشلیسٹ ہی ہاں جی دو چیزیں میں بتا میں چاہوں گا ایک تو ضرورت کا استعمال جی آپ نے سمجھنے کہ آپ نے پورے رمضان اس سے باہر میں نکلنا کچھ اور کھائیں یہ تین چیزیں آپ نے کرنی ہے اور ایکسرسائز ضرور کرنی ہے کیونکہ رمضان میں بیٹ گین ہوتا ہے آپ یاد رکھیں انسان موتاں میں شروع ہو جاتا ہے یہ تو میتھے اور سارے ماروزن گزائیں کھائی جاتے ہیں تو پلیز ایکسرسائز ضرور کرنی ہے کھانے کے دو گھنٹے کے بعد دیر سے دو گھنٹے بعد ہر شکت بودا بچہ جوان سب کو ایکسرسائز کرنی ہے تاکہ آپ کی بوڈی کا سسٹم سیکھ رہے بلڈ کی سرکولیشن اپنی صحیح رہے اور آپ ہیلتی رہے بہت بہت شکریہ ڈاک صاحب آپ نے بہت اہم فرمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی آپ تمام لوگوں نے سنا ہم لیں گے اس وقت ایک چھوٹا سا بریک بریک سے واپس آئیں گے تو ہماری ٹرانس مشن کا سلسلہ جاری ہے آپ کہیں مجھائیے گا